موسیقی ہلو گائز اسلام علیکم آپ لوگ کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بلکل خیریت سے ہیں فرینڈز آج ہے 29 شب قدر ہم لوگ شب قدر جگہ رہے ہیں اور آج دیکھیں آج ہمیں ہیڈ بینڈ سو رہے ہیں گہری نیند میں اور شب قدر میں بن کیا چکی تھی چائے ہم لوگوں نے چائے پیا اور فرینڈز یہ دیکھئے ہم نے نمازے بھی پڑھ لیا ہے ہم نے ذکر بھی کر لیا ہے قرآن کریم کی تلاوت بھی کر لیا ہے بس ابھی کچھ ہی دیر میں سہری کا ٹائم بھی ہونے والا ہے فرینڈز پھر ہم لوگ کریں گے سہری اور فرینڈز یہ دیکھئے آج ہماری سہری میں بنیے بھنڈی کی سبزی کباب اور پراتھا اور ساتھ ہی ہم نے ہزبن کو بنا کے دیا تھا انڈا پراتھا اور اسی کے ساتھ بنی تھی چائے تو فرینڈز ہم لوگوں نے کیا سہری اور سہری کرنے کے بعد ہم لوگوں نے پڑھی فرزیر کی نماز اور فرزیر کی نماز پڑھنے کے بعد ہم لوگوں نے کیا ریسٹ فرینڈز اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اگر پہلے سے ہی سبسکرائب کیا ہوا ہے تو آپ سب کا دل سے شکریہ اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور پیارا سا کمنٹ ضرور کیجئے گا اگر ویڈیو پرسند آجائے اور فرینڈ بیل آئیکن کو ضرور پرس کیجئے گا اس کے بعد ہو گئی تھی مارننگ اور فرینڈ اید کی صفائی تو کرنی ہی کرنا ہے آلڑی روم میرا پہلے سے بھی کلین تھا بہت زیادہ بہت تھوڑی سی دھول مٹی ہو گئی تھی تو پھر اس کو ہمیں تھوڑا کلین کرنا تھا تو ہم پھر اپنے روم کو کلین کرنے لگے تھے مگر یہ ہے کہ ہم کو آج بیشیٹ بھی چینج کرنی تھی ویسے اید کے لیے ہم دوسری بیشیٹ لائیں وہ چینج کریں گے مگر آج دھول مٹی ہم نے ساف کیا تو ہمیں جو بیشیٹ بھی چھوئی تھی وہ گندی ہو گئی تھی تو ہم نے بیشیٹ اس پہ ڈال دیا اور فرینڈز ابھی ہمارا روم پوری طرح سے نہیں کلین ہوا تھا اس لئے آپ کو پورا نہیں دکھایا ہے اور فرینڈز ہم نے کپڑے بھی ڈھیر سارے باش کیے تھے ساتھی ہم فریش بھی ہو گئے تھے آئیے فرینڈز آپ کو اپنے کچن میں لے کے چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ ہماری کچن میں کیا کیا بن رہا ہے فرینڈز سب سے پہلے تو آپ کو 29 روزہ اور 29 سہری بہت بہت مبادک ہو اور فرینڈز ہماری کچن میں بن رہا ہے پوٹیٹو لالی پوپ اس کی ریسپی تو ہم نے نہیں شوٹ کیا ہے مگر ہاں آپ کو ہم بتا دیں گے کہ پوٹیٹو لالی پوپ بنانے کے لیے فائن سیمپل سا ہم لوگو نے آلو کو وائل کر لیا تھا اور پھر اس کے اندر سارے مسائلے جو کہ بیسک مسائلے ہوتے ہیں جو ہم لوگو پراتھے میں ایڈ کرتے ہیں وہ سب ڈال دیا تھا اسی کے ساتھ تھوڑی دھنیا بغیرہ ڈال دیا تھا پھر چاٹ مسالہ بھی ڈال دیا تھا اور پھر اس کے بار اس کو مکس کر کے جیسے آئس کریئے کی اسٹک ہوتی ہے اسی اسٹک میں مارکٹ میں بھی اسٹک ہمیں آسانی سے مل جاتی ہے تو وہ اسٹک میں ہم نے آلو کو ہلکا ہلکا سا ہاتھوں پر رول کر کے اور پھر اس کو اسٹک میں لگا دیا تھا اور پھر اس میں ہلکا سا میدہ لگا کے اور پھر بریڈ کرمٹ میں لگا کے اسے فرائی کر دیا تھا اور کافی زیادہ یہ یمی ہیں ٹیسٹی بنتا ہے اور فرنڈ یہ دیکھیں ادھر پکوڑیاں فرائی ہو رہی ہیں ساتھی ساتھ اور روزے کا ٹائم ہو چکا تھا اور دسترخان بھی لگ گیا تھا پھر ہم لوگوں نے کیا روزے افتار اور کافی زیادہ روزے کے ٹائم چیزیں بنی ہوئی تھی فرنڈ پھر ہم لوگوں نے سب چیز کھایا اور اس کے بعد پھر نماز پڑھنے کے بعد اور پھر عشاء کی نماز اور ترابی پڑھنے کے بعد ہم لوگ نکل گئے تھے مارکٹ کیونکہ ابھی اید کی شاپنگ ابھی کچھ رہ گئی تھی فرنڈ جب تک اید ہو نہیں جائے گی تب تک کچھ نہ کچھ رہ جائے گا اور ماشاء اللہ سے ہم لوگ آج بہت سو لوگ گئے تھے قریب دس لوگ ہم لوگ آج مارکٹ گئے تھے مگر اس شاپ پہ ہم لوگ کو چپل پسند نہیں آئی تھی تو ہم لوگ یہاں سے نکل گئے تھے اور پھر آگے چل کے ہم لوگ اور بھی چیزیں دیکھ رہے تھے جو کہ مارکٹ میں لینا تو نہیں ہوتا ہے مگر دیکھنے ہی بہت اچھا لگتا اور یوٹیوب فیملی کے ساتھ شیئر کرنا بھی اچھا لگتا ہے اور فرنڈ پھر یہ دیکھیں ادھر انڈر ویر اور بنیائن وغیرہ لنگی وغیرہ بھی لے لیا تھا ٹاول جو بھی چاہیے تھا وہ سب بھی نیا سب لے لیا تھا فرنڈ ہماری ساتھ نے یہ سب دلائیا تھا اور پھر وہاں سے بھی ہم لوگ نکل آئے تھے اور پھر ہم لوگ دوسری شاپ پہ گئے چپل خریدنے کے لیے اور فائنلی ہم نے اپنی بہت خوبصورت سی چپل بھی لے لیا تھا ہزبن نے ٹیلر کے یہاں سے اپنا کرتا پیجاما بھی اٹھا لیا تھا پھر ہم لوگ آنے لگے تھے گھر پھر ہم لوگ اپنے گھر پہنچ گئے تھے پھر ہزبن نے چیک کیا اپنا کرتا پیجاما کی ٹیلر نے سہی سی لیا یا نہیں تو فرنڈ اٹھا کرتا پیجاما بہت زیادہ اچھا اور فرنڈ سالحمدللہ پورے گھر کی ہیت کی شاپنگ ہو چکی تھی ہماری ساتھ نے سب کو کپڑے دلا دیا تھا چوڑی بینگلز ہیارنگ سب کچھ دلا دیا تھا فرنڈ تو سب کی شاپنگ کمپلیٹ ہو گئے ہم لوگوں نے کیا کیا خرید ہے یہ جاننے کے لیے ہمارے ویلوگ پر بنے رہیے گا ہمارے ویلوگ پورے دیکھئے گا بہت اچھے چھے ہم لوگوں نے سمان کری دیں پھر ہمزہ آگئے تھے میرے روم میں ان کو چاہیے تھی ٹافی تو ٹافی لے کے وہ نکل آئے تھے اور فرنڈ یہ دیکھیں ہم در ٹافی کے ساتھ اپنے کھیل رہے ہیں اور فرنڈ آپ لوگوں سے ایک بات اور کہنی ہے کہ ہم نے کپڑا اپنا سوٹ کافی زیادہ لیٹ لیا اس لئے ٹیلر نے اسٹیچ کرنے سے منہ کر دیا تو فرنڈ ہم اید پر اپنا اید سوٹ نہیں پہن پائیں گے تو فرنڈ اس لئے آپ کو دکھا بھی نہیں پائیں گے تو انشاءاللہ جب ہمارا سوٹ سیل جائے گا تب آپ کو دکھائیں گے اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں